کہ آپ سب بھائیاں تشریف لائے اور اس موقع کی نزاکت جو ہے نزاکت اس کی یہ ہے کہ دو دن کے بعد ہمارا چیلم شروع ہے اور چیلم امام حسین کے اوپر اس طرح کی اگر ہم خدا نہ خواستہ ریلیکس کر جاتے یا یہ گرفتار نہ کرتے یا ہم اتنی جانفشانی سے کام نہ کرتے جس طرح الحمدللہ ایس ایچو سٹی فیاز ایس پی انویسٹیگیشن یہ تمام ایجنسیز نے سی ٹی ڈی سپیشل برانچ تاہر ڈی پیو صاحب ایس پی انویسٹیگیشن یہ جو میری ٹیم ہیں انہوں نے جس جانفشانی سے بشیر داد یہ سب ٹیم نے جس طرح میند سے کام کی تو میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ ایک آج ایک دو دن کے بعد ہمارے جو مجالس شروع ہیں اور پھر ہمارا آٹھ کو مین جلوس ہے تو اس سے پہلے ہی ہم نے اس اس فسادی نیٹورک کو ان ٹارگٹ کلرز کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوہارٹ میں امن قائم رکھیں گے ہر قیمت پر رکھیں گے جو میں پہلے بھی کہتا ہوں انشاءاللہ کسی کو کوہارٹ کے امن کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پہلے والی ویڈیو دکھا دیں پہلے یہ شروٹر ہے جو پہلے ریکی کے لئے آتا ہے مہران ہاں یہ بھائی یہ 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 وہی شخص ہے اس کو آگے ہم دونوں کی تصویریں ایک ساتھ دکھا دیں مہران جب ہم نے یہ تصویریں آپس میں جی شروٹر کی بھی اور موٹسائیکل سوار کی چاہتے ہیں وہ ایک ہی ٹیم نکلی آگے کر دیں پکٹر دکھا دیں آگے کر دیں پکٹر دکھا دیں آگے کر دیں پکٹر دکھا دیں اسے آگے دس من پہلے ڈیری اے میں بھی آکے چاکٹر کے پہانے اس کو کنفرم کرتا ہے کہ یہاں پہ ہے اور پشاور چوک میں بھی وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے سے موجود تھا اور اس کو اسکیپ کرنے میں بھی ہیل پورٹ کرتے ہیں جس طرح ڈی پیو صاحب نے بتایا کہ وکوے میں استعمال ہونے والی موٹسائیکل بھی ریکاور ہو گئی ہے اسی طرح ان تینوں کے نام چونکہ ہم سیغ اراز میں رکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو پیش کریں گے دکھا دیں گے بندے اور اس فسادی نیٹورک کو جو کہ ملک دشمن نیٹورک ہے جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے یہ خود مانتے ہیں انہوں نے اس چیز کو کنفیس کیا ہے کہ یہ دونوں ورداتیں انہوں نے کی ہیں اور مزید بھی ان کی پلاننگ کے اندر مزید ورداتیں میں شامل تھیں سٹائل ان کا اور وہ مقصد ایک آپ کو انفرمیشن دینا ہے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہ کوہارٹ پولیس نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک شدت پسندوں کا ایسا نیٹورک پکڑا ہے جو کوہارٹ میں بدمنی، شیعہ سنی فساد، قتل و غارتگری، ٹارگٹ کلنگ اور دیگر ورداتوں میں ملوث تھا اس گروہ کے تین ممبران ہم نے گرفتار کیے ہیں اور اس کی کاروائی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ چھ ستمبر شام کو مغرب کی نماز جب ہو رہی ہے اور دوسری رکعت چل رہی ہے کے ڈی اے کے سیکٹر ون میں تو اس میں کیسر عمران نامی ایک مالک ہے جنرل سٹور کا اس کو وہاں شہید کیا جاتا ہے یہ ٹیم جو ہے شدت پسندوں کی یہ پہلے ریکی کرتی ہے اور پھر موٹر سیکل کے اوپر آ کر اس کو نشانہ بنا کر فرار ہو جاتی ہے اس کے بعد کوہارٹ میں پندرہ ستمبر کو ایک اور وقوع ہوتا ہے جو دن دہاڑے دس بج کر ایک ونجا منٹ کے اوپر پشاور چوک میں بشیر میڈیکل سٹور کے اوپر ایک ڈبل موڈر ہوتا ہے اور اس میں دو شہید کر دیے جاتے ہیں ارتضا حسن اور سید میر حسن جان ان دونوں کو شہید کر دیا جاتا ہے ان دونوں واقعات میں مماثلت کیا ہے ان میں مماثلت یہ ہے کہ یہ دونوں اہل تشیح ہیں کیڈی اے میں رہتے ہیں اور ابراہیم زائی گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں پہلے وقوعے کے اندر ہم نے ٹیکنکلی اس کو دیکھنا شروع کیا تفتیش شروع کی تو یہ پتا چلا کہ ایک جوان کچھ وقت پہلے کوئی چیز خریدتا ہے ریکی کرنے کی نظریے سے اور اس کے تھوڑے ہی دیر بعد فائر ہوتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ ایک یا دو دن پہلے وہاں پر ایک جوان دوائی خریدنے آتا ہے اور وہ چیک کرتا ہے کہ دکان کے اندر کون کون ہے اور کس طرح کا محول ہے کیا سیچویشن ہے اور ان کو وہ ایک دوائی ملتی ہے ایک نہیں ملتی تو جو دوائی نہیں ملتی وہ کسی دوسری دکان سے پتا نہیں کرتا چونکہ میڈیکل سٹور ہیں کافی زیادہ لائن میں وہاں تو وہ سیدھا چوک میں نکل کر کہیں نکل جاتا ہے دوسرے وقوعے کو جب ہم نے سائنٹیفکلی ٹیکنکلی ویجولز کی بیسز کے اوپر جب ہم نے اس کا پوشٹ مارٹم شروع کیا وقوعے کا تو اس میں دو تین چیزیں نکلیں ایک تو یہ ٹیم کے ممبران شدت پسند جو تھے جن کا کسی یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کسی مدرسے سے نہیں پڑے کسی گروہ سے تعلق نہیں ہے کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے پاکستان کی اور یہ خالصتاً خالصتاً ہمارے دشمن ملک کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے یہاں شیعہ سنی فساد کروانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ چیز تفتیش میں آیاں ہو گئی ہے واضح ہو گئی ہے ہم نے موبائل ڈیٹا فورنسکس کے طرح ہم نے وقوعے سے جمع شدہ خال ہم نے وٹنسز کے بیانات کلم بند کرنا سے لے کر ویڈیو ویجولز جو آپ کو دکھائی جائیں گی یہاں وہ ہم نے ان سب کو ہم نے غور سے پوری تفتیشی ٹیم ڈیلی ساری ساری رات بیٹھتے تھے جس کو میں ہڈ کے ہیڈ کرتا تھا اور میں خود اس ٹیم میں بیٹھ کر اس چیز کو ہم دیکھ رہے تھے کہ کوہارٹ میں چھے اور پندرہ کے درمیان کوہارٹ اور ہنگو میں جو سلسلہ چلا لوگوں کے باہر نکلنے کا اور اشتیال تھا ظاہر ہے ہونا بھی چاہیے اس طرح کے بڑے انسیڈنٹس ہو جائیں تو لوگوں میں اشتیال پھیلتا ہے لوگ توقع کرتے ہیں کہ ان کی پولیس کوہارٹ پولیس لوگوں کو جلد از جلد شکنجے میں لائے گی گرفتار کرے گی پکڑے گی تو الحمدللہ میں اس میں اپنے اللہ کے آگے شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اور سجدہ ریز بھی ہوں اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی بخشی اور اس کامیابی کا سہرہ کوہارٹ پولیس ڈی پیو کوہارٹ ایس پی تاہر ڈی ایس پی صاحب ایس پی انویسٹیگیشن ہمارے جتنے بھی ایس پی سی ٹی ڈی ایس پی مجیب ایس پی سپیشل برانچ ان سب کی جتنی بھی ٹیم ہم نے بنائی انہوں نے دن رات ایک کر دیا اور یقین کریں بہت نینت کی